ایک اور پوائنٹ ہے کہ جب سجدے کی آیت آئے تو سجدہ فوراً اسی جگہ کرنا قرآن کی تلاو چاہے نماز میں کر رہے ہو یا نماز کے بعد جیسے ہی سجدے کی آیت آئے فوراً سجدہ کرنی ہے تبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن فیقرآ سورتا فیہا سجدتن فسجدہ ونزجد مآہو صحیح مسلم کی روایت ہے تبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جیسے ہی سجدے کی آیت پر پہنچتے سجدہ کرتے ہو ہم بھی آپ کے ساتھ سب سجدہ کرتے تھے جب آمن عمر رحمت العالی نے لکھا ہے کہ دعائیں کبھی ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے تلاوت میں کیا کیا دعا کیا کرتے تھے اور جہاں بھی پندرہ مقامات پر جو سجدے ہیں جو ثابت ہیں حدیث سے ان پندرہ مقامات پر نماز میں تلاوت کرے جب بھی آئے گا تو سجدہ کرے گا فورا اسی طرح سے ہر آیت جہاں پر رحمت کا ذکر ہے وہاں رحمت کا سوال کرنا جو قرآن مجید میں اللہ حرب العالمین نے حق تلاوت کا ذکر کیا ہے سنو بقر کی ایک سے ایک کس نمبر آیت میں کہ وہ مؤمنین اس طرح سے تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس حق تلاوت کی تفسیر یہی کی ہے کہ غور و فکر سے اس طرح پڑے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کریں جب عذاب کا ذکر آئے تو عذاب سے پناہ مانگے اور کہا کہ یہی سنت طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت تھے بقیادہ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے حضرت عزیر کا من یمان ذلاتان کی وہ کہتے ہیں صلت معا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت فافتتح البقر فقلت يركع عند مئے ثم مدى فقلت يسل بها في رکعت فمدى فقلت يركع بها ثم افتتح اللساء فقرآها ثم افتتح الامران فقرآها يقرآ مترسلا اذا مرر بآیت فیہا تسبیح سببہا و اذا مرر بسوال سآلا و اذا مرر بتعوز تعوض ثم رکع زیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک رات میں نے نماز پڑھی اور آپ نے سور بقر شروع کر دی میں نے خیال کہ سور آیت پڑھ کر آپ رکو کریں گے لیکن آپ آگے بڑھ دیں میں نے سوچا سور پوری کریں گے لیکن آپ نے سور نساء شروع کر دی اور پھر اس کا سور عالم ران شروع کر دی اور آپ ٹھے ٹھےر کر کے ایک آیت ایک ایک آیت جہے اس طرح سے الگ الگ پڑھتے تھے کہ تسبیح کی آیت آئے تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں جہاں کوئی طلب کی آیت ہو تو اللہ حرب العالمین سے دعا مانگتے تھے رک کر کے احضاب کی آیت آئے تو وہاں رک کر کے اللہ حرب العالمین سے پناہ مانگ کرتے تھے مسلم کے اندر دیکھئے قرآت لمبہ کرنا رات کے نماز میں یہ باب بان کر گئے امام مسلم جو ہے یہ حدیث لائیں ہیں حدیث نمبر اٹھارہ سو چودہ میں امام بدعوت ترمیزین اصائی بن ماجہ وغیرہ بھی روایت کو لائیں ہیں الگ الگ الفاظ سے جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآت کا طریقہ کیا تھا کہ نماز میں ہوئی یا غیر نماز میں جب بھی نماز قرآت کیا کرتے تھے تو آیتوں پر رکھ رکھ کر کے اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے تھے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے قال عیشہ کہتے ہیں چودہی رات کی رات کو چودہی تاریخ کی رات کو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی رات کی آپ نے سورہ بقر سورہ عالم ران سورہ نساء کی تلاوت کری اور جب آپ کسی خوف کی آیت پر پہنچتے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے اور اس کے بغیر آگے نہ بڑھتے تھے جب رحمت کی آیت پر پہنچتے تو اللہ سے دعا کرتے کیے بغیر آگے نہیں بڑھتے اور اس کے طرف رغبت کا اظہار کیا بغیر آگے نہیں بڑھتے تھے تو یہ بہتی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے اسی طرح عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ رات کو میں کھڑا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں تو آپ نے اسی طرح سے نماز پڑھی کہ فَسْتَفْتَحَ الْبَقَرَ لَا اَمُرُّ بِعَيَتِ رَحْمَتٍ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قرات کری کہ سورہ بقر شروع کر دی جب آپ کسی رحمت کے آیت پر پہنچتے تو ٹھیر جاتے اور سوال کرتے رحمت کا اور اسی طرح عذاب والی آیت پر پہنچتے تو رو جاتے اور پھر اللہ سے پناہ مانگتے اور اس کے بعد اسی طرح سے آپ نے قرات پوری کری پھر کوئی کیا اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا بھی یہی طریقہ تھا صحابہ اکرام سے بھی بہت ساری اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ انہوں نے قرات قرآن مجید کری اور چند مخصوص آیتوں کے جوابات بھی دیئے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوابات دیا کرتے تھے اس کے تعلق سے کئی رفایتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم من ابی آئیشہ کہ ایک شخص گھر کے چھت پر نماز پڑھ رہے تھے سور قیامہ کی آخری آیت علیہ وسلم پڑھی تو انہوں نے فورا جوہے جواب دیا اس کا اور کہا سبحانکہ فبلاء لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کرتے سنا تھا ابودعود ترمیزی ابودعود اور بیخ کی وغیرہ کی روایت ہے تو یہ آیتوں کا جواب دینا ثابت ہے صحابہ اکرام سے عہد عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے روایت ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سبحانہ ربی العالی پڑھتے تھے تو سبحانہ ربی العالی پڑھا کرتے تھے فورا جواب میں اس کے حکم کی تحمیل کیا کرتے تھے ابودعود رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم میں سے کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور تین وزیتون کی صورت پر پہنچے اور اس کی آخری آیت علیہ وسلم بھی احکم الحاکمین پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ بلانا تارک من الشاہدین کہے سور قیامہ کے آخری آیت پڑھے تو اس کو چاہیے بلا کہے سور مرسلات کے آخری آیت پڑھے فبی ایہ حدیث تم بعد و یومنون تو فورا آمننا باللہ کہے ابودعود غیرہ میں یہ روایت ترمیزی میں بھی ہے تو اس طرح کی بہت ساری روایتیں ملتی ہیں امام قرطبیر احمد العالی نے باقعدہ لکھا ہے ان آیت کی تفسیر میں کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ گھنگ بحری کی طرح نہ کھڑا رہے کہ کچھ فکر ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھا جا رہا کیا سنایا جا رہا ہے بلکہ جہاں اللہ رب العالمین کوئی سوال کر رہا ہے فورا جواب دے جہاں اللہ تعالی کوئی حکم دے رہا ہے فورا تعمیل کرے سب بحث میں رب العالی اللہ تعالی حکم دے رہا ہے کہ اللہ جو رب العالی ہے اس کی تسبیح بیان کرو تو فورا حکم کی تعمیل اللہ کے رسول نے بھی کی صحابہ اکرام نے بھی کی بہت ساری روایتیں ہیں کہ فورا جواب دیا سبحانہ رب العالی اللہ رب العالمین کیلئے ہی پاکیاں ہیں جو ہمارا عالی رب ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین سوال کر رہا ہے سورة تین علیہ صلی اللہ بھی احکم الحاکمین کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے تو فورا جواب دیا اللہ کے رسول نے بلاوانا نظارکم اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے تمہیں اس کے بعد اور کس چیز پر ایمان لاؤگے تو فورا جواب دیا آمانا باللہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اللہ پر ایمان لائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ علیہ صلی اللہ تبھی قادر ہیں اللہ رب العالمین جو ہے اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے تو ہاں فورا سبحانکہ اللہ تو پاک ہے ریب سے بے شک تو اس چیز پر قادر ہے کہ تو مردوں کو زندہ کر دے اس طرح فورا جواب دینا چاہیے فورا حکم کی تعمیل کرنے چاہیے یہ امام مرتبہ وغیرہ نے امام مناوی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اپنی کتابوں میں وضاحت کی ہے اس کی تو یہ ایک طریقہ ہے تلاوت کا آداب میں سے ہے کہ اس طرح سے غور و فکر کرتے ہوئے پڑھا جائے اور ہر آیت پر جواب دیا جائے باقاعدہ بہت سارے صحابہ سے ثابت ہے حیث عبداللہ بن عباد سے حیث عالی رضی اللہ عنہ سے حیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے حیث ابو حریر رضی اللہ عنہ سے بھی حیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حیث عبداللہ بن سائب سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کئی صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے تلاوت کے دوران نماز کے حالت میں بھی جو ہے انہوں نے آیتوں کے جواب دیئے برحال آگے ہیں تحذیب القرآن ایک خانس پوئنٹ یہ ہے اس کا کہ وظیفے کے طور پر روزانہ کا باندھ لیا جائے چند صورتیں چند پارے روزانہ پڑھیں گے اس طرح سے تو یہ سلف کا طریقہ تھا اس طرح سے وہ سات حصوں میں اس کو پڑھا کرتے تھے آج ہم دیکھتے ہیں قرآن میں منزل مقرر کر دی گئی ہے پہلی منزل دوسری منزل سات منزلیں ہیں قرآن مجید میں آج جو قرآن چھپتے ہیں یہ اصل میں صحابہ اکرام کا مقرر کردہ منزل ہے یہ صحابہ اکرام اس کو اسی طرح سے پڑھا کرتے تھے اس کے تعلق سے بخاری مسلم وغیرہ میں بھی کئی روایتیں آتی ہیں حیث عوث بن حزیفہ حضرت اللہ تعالیٰ کی روایت ہے لمبی روایت ہے آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وفاد آئے تھا ان کا اللہ کے رسول کے پاس تو روزانہ اللہ کے رسول عشاء کے بعد ان سے بیٹھ کر کے بات کیا کرتے تھے ان کو دین سکایا کرتے تھے ایک دن نہیں آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پوچھا دوسرے دن اللہ کے رسول کلاب نہیں آئے تھے تو اللہ کے رسول نے کہاں بھی مجھ پر قرآن کا ایک حصہ جو ورد میں پڑھتا تھا وہ رہ گیا تھا اس کو میں پورا کر رہا تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ اس کو پورا کرے بغیر نکلوں تو حضرت عوض کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ تم لوگ کس طرح سے یہ ورد مقرر کرتے تھے اپنا قرآن کس طرح سے تلاوت کیا تھے کیفا تحذبونا القرآن تم قرآن کا حضب قرآن کا ورد کس طرح کیا کرتے تھے کس طرح سے مقرر کیا کرتے تھے قالو نحذبو ثلاث سور و خمس سور و سبعا و تسعا و احدا اشارا سور سورتا و حضب المفصل فما بینا القاف و اسول یعنی ہم پہلی تین سورتیں پھر اس کے بعد کی پانچ سورتیں پھر اس کے بعد کی سات سورتیں پھر اس کے بعد کی نو سورتیں پھر اس کے بعد کی گیارہ سورتیں پھر اس کے بعد سور قاف سے آخر تک ایک مفصل اس طرح سے سات اس کے حصے ہم نے مقرر کی ہوئے تھے وہ سات دن میں اس طرح پڑھ لیا کرتے تھے یہ انہوں نے بیان کیا یعنی جو منزل ہیں وہ اس طرح سے ہر روز ایک منزل پڑھ لیا کرتے تھے وہ تو یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا یہ آداب ہیں تو اس طرح سے جب ہم وظیفہ اس کا مقرر کر لیں گے وظیفہ باندھ لیں گے کہ ہم روز اتنا ایک پڑھنا ہے تو اپنا آپ جو ہے وہ سات دن میں ہی ختم ہوگا کم سے کم اس سے جلدی ختم نہیں ہو سکتا لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جو ہے وہ لوگ جو ہے اس سے کم میں بلکہ تین دن سے بھی کم میں ختم کر دیتے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ روکا ہے اس کے تعلق سے اور بڑی سختی سے روکا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میں مختصر انداز میں اس کو بھی تفصیل تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن سے یہ اس سوال کا جواب کہ تین دن سے کم میں کیا ختم کر سکتے ہیں یا نہیں